ہماری آج کا آپ کا ٹاپک ہے فیزکس کا پیج نمبر ایٹین پر آپ کا ٹاپک ہے سٹاپ ووچ کا یہ آپ نے اس طرح کی بھی سٹاپ ووچ دیکھی ہوگی کبھی عموماً ہماری جو ووچز ہم پہنتے ہیں ان میں بھی سٹاپ ووچ ہوتی ہے اور اس طرح کی بھی سٹاپ ووچ آپ نے دیکھی ہوگی جو نارملی ریسنگ جو کر رہے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں اور جو مطلب پلئیرز ہوتے ہیں اور ان کو جب ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی سٹاپ ووچ یوز کی جاتی ہے یہ ڈیجیٹل سٹاپ ووچ ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مکینیکل سٹاپ ووچ کہتے ہیں یا اس کو انیلاغ سٹاپ ووچ بھی کہتے ہیں اس طرح کی سٹاپ ووچ ہوتی ہے تو یہ بسیکل ہمارے ٹائم کو میئر کرتی ہے ٹائم انٹربل کسی بھی ایونٹ کے لیے ہم جب میئر کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کتنے سیکنڈز میں یا کتنے مایکرو سیکنڈز میں ہوا یا کتنے نینو سیکنڈز میں ہوا تو ہم ان ووچز کا سہارا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا چھوٹا سا ٹاپک ہے آج کا سٹاپ ووچ کا اب یہاں سے سٹاٹ کریں گے سٹاپ ووچ is used to measure that time interval وقت کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے دو ایونٹس کے درمیان میں وہ ماپنے کے لیے سٹاپ ووچ استعمال کرتے ہیں there are two types of stopwatches stopwatches کے دو اٹھ قسمیں ہیں ایک mechanical ہے اور ایک digital ہے یہ والی mechanical stopwatch ہے اور یہ next page پہ آپ کی digital stopwatch ہے یہ stopwatches ہیں آگے آپ کاٹ دیں گے یہ والی line یہاں تک اب mechanical stopwatch can measure the time interval up to minimum 0.1 seconds 0.1 seconds تک کا جو time duration ہوگا وہ mechanical stopwatch measure کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے digital stopwatch جو ہے commonly used in laboratories عام طور پر یہ labs میں laboratories میں use کی جاتی ہے can measure our time interval as small as 1 by 100 seconds یعنی کہ ایک second کو اگر 100 پہ divide کر دیا جائے تو اتنے چھوٹی reading بھی ہمیں یہ دے سکتی ہے یعنی کہ یہ 0.01 second تک measure کر سکتی ہے mechanical stopwatch 0.1 second تک measure کرتی ہے یعنی کہ digital stopwatch جو ہے 0.01 second تک measure کرتی ہے پیٹا یہ آج آپ کا topic ہے چھوٹا سا یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے اوپر ہی آپ دے ساتھ دیکھئے گا جو ہم نے کل balances کیے تھے نا تین balances یہ marking ہوئی ہوئی ہے آپ نے اسی طریقے سے marking کر لی نہیں ہے heading دیکھے bean balance جو ہے bean balance اس کی جو ہمارے پاس جو least count ہے اس کا وہ 0.1 gram ہے 0.1 gram ہے physical balance کا 0.01 gram ہے اور electronic balance کا 0.001 gram ہے تو یہ جس طریقے سے بنا ہوئے بیٹا آپ نے اسی طریقے سے اس کو چھوٹا سا mark کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی marking ہے کہ heading بنا لینا آپ کو تاکہ یاد ہو جائے bean balance 0.1 gram تک measure کرتا ہے کم از کم physical balance 0.01 gram تک کرتا ہے اور electronic balance جو ہے وہ 0.001 gram تک کرتا ہے اس کو یہاں تک ہی کرنا ہے آپ نے آگے نہیں کرنا یہ پورا نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی آج کا topic آپ کو سمجھ آگئے ہوگا بیٹا اگر کوئی discussion ہوئی تو ضرور اسے comment میں پوچھ لی جائے گا اللہ حافظ